ڈانلوک کی بک انلوک اٹ کی سمری میں آپ کو بتانا چاہوں گا سمری بیسکلی جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ ڈانلوک اپنی کتاب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں سب فرسٹ اپال تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیسیو انکم کی ڈیفینیشن کو بیسکلی وہ ڈیفرینشیئٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو برہان پیسیو انکم پیسیو انکم پر دہان دیتا ہے پیسیو انکم یہ ہے اگر آپ پیسیو کی ایک housing اور پوشیر کر رہیک ملکم کی ایک نگی صرف رہ رہے ہیں کی ترکی ہ Gog macro بیجیب بیزوز ζیب بیزوز ، آلن مس کے لارے ملکم لیکن جو پیسیو انکم کی نورمل ڈیپینیشن یہ ہے کہ بغیر کسی کام کی آپ کو انکم ریسیو ہوتی رہے لیکن ڈین لوگ کا کہنا ہے کہ جیف بیزوس کی ایکزیمپل دیتے وہ کہتے ہیں کہ جیف بیزوس جو ہے وہ بیلینر ہے ٹھیک ہے اس کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے بہت بڑا بزنس ہے لیکن آج بھی وہ جو ہے آفیس جا کر کام کرنا اس کو پڑتا ہے ایفرٹ دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ڈین لوگ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسیو انکم ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیے لیوریج انکم کے ساتھ اچھا لیوریج انکم بیسکلی جو جیف بیزوس ہے ان کو ٹیکنالوجی کا لیوریج ہے ان کو کیا لیوریج آسل ہے ٹیکنالوجی کا لیوریج آسل ہے ان کو انٹرنیٹ کا لیوریج ہے تو وہ اسی لیوریج کے ذریعے کمار ہے لیکن وہ ایفرٹ کنٹینیوز لی مطلب ٹائم بائی ٹائم وہ ایفرٹ اپنی بیزنس میں دے رہے ہیں ٹیک ہے ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے چاہے گھر سے ہو یا چاہے آفس سے ہو مطلب ٹائم بائی ٹائم ان کو جو ہے وقت دینا پڑتا ہے بزنس کو کیونکہ بزنس کی ایفرٹ کرنی پڑتا ہے ٹیک ہے تو بیسکلی جو ڈینلوگ کہتا ہے کہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں آپ کو بغیر کچھ کی انکم آسل ہو کچھ لگ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ڈینلوگ کہتا ہے کہ پیسے میں انکم کو ریپلیس کرنا چاہیے لیوریج انکم سے ٹیک ہے تو ویسے تو اگر میں اپنا پوائنٹ آف یو دوں تو ہر بزنس میں ہر بزنس میں کوئی نہ کوئی لیوریج آسے لے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی چیز کا لیوریج ہے اسی کی بیس پر وہ جو ہے وہ آہ ارن کر رہا ہے لیکن یہاں پر جو پیسیف انکم ہے پیسیف انکم بسکلی یہ ہے کہ ایک دیکھیں ایک انٹرپینور ہوتا ہے وہ ایک سسٹم بیلڈ کرتا ہے ٹیک ہے وہ اپنا جو آہ دیکھیں میں اب آپ کو یہ ایکسیمبل دے رہا ہوں پیس میں تک کرتا ہے پہ پیسا کے سسٹم کے بیرے پیسیم آہ آہ Cou longue اگر آپ کو صرف ڈوکمنٹیشن اگر کرنی ہو یا جس بیلنس شیٹ یا انکم سٹیٹمنٹ دیکھنی ہو تو وہ ایک چھوٹی سی افرٹ تو کرنی ہی پڑتی ہے آف کورس کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ اس میں افرٹ نہ کرنا پڑے لیکن ایک سسٹم بیلڈ کرنا پڑتا ہے جہاں پر وہ سسٹم جو ہے وہ ویلیو کرییٹ کرتا رہا ہے تاکہ وہ ویلیو مارکیٹ میں جائے مارکیٹ سے پیسہ آئے بیسکلی یہ میں آپ کو ایکسیمپل دے رہا ہوں ایلن ریس کی کتاب کی لازدہ پلین لازدہ بزنس پلین کی ٹھیک ہے تو یہ اب اس میں اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو وہ پھر بات جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے اس میں کتنی ہاں ملی ٹائپس آف انٹرپینورس آر مختلف جو ہے وہ انٹرپینورس ہے کنسسٹنٹ انٹرپینورس ہے گھوٹ انٹرپینورس ہے لائف سٹائل انٹرپینورس ہے تو بیسکلی ابھی میں یہاں بات کر رہا ہوں ڈیان لوگ کے تو وہ پیسیو انکم کی جو ہے وہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ پیسیو انکم کو لیوریج انکم سے ریپلیس کرنا چاہیے دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بزنس کنسنٹریٹ ہے ان کی ویلیو کیوں زیادہ ہوتی ہیں کیوں کیوں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو ہے بزنس وہ بزنس کو اتنا پیسہ کما کر دے سکتے ہیں جو کہ ایک عام امپلوئی جو ہے وہ اس کو شاید پورا سال میں کما کر نہ دے سکے ٹھیک ہے کیونکہ گزے البانگکہ جocol hands اپلیے ملیو سے چیزومتplworld کسیوhib ایک جب آپ کے پرمونا پر ویلیونrin آی گی تم اعتن案 فران پر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اس قسم کی جو ہے اسکلز اسکلز جو ہے وہ اس میں اسپیشلسٹ بننا چاہیے جو کہ ہائی انکم جنریٹ کرتی ہے اور انٹرنیٹ کو اس لیوریج پھر اسے یوز کرنا چاہیے اس ہائی سکلز کو ڈیویلپ کر کے انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ کو اس لیوریج بنا کر ٹھیک ہے آپ ہائر انکم کی جانب جائیں سلو انکم کی جانب سلو انکم کی جانب نہیں وہ ایک طریقے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کو سلو انکم کی جانب سے نہیں جانا چاہیے فاسٹ انکم فاسٹ انکم میں فاسٹ انکم فاسٹ انکم میں ہائر پیمانے پر انکم